موسیقی 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 ایمکیو میں تبدیلی آن رہی تبدیلی آگئی ہے اور ڈاکٹر صغیر صاحب نے جو کل جو جوائن کیا ان کی پریس کانسل بھی میں نے سنی دراصل یہ کیا ہو رہا ہے مصطفیٰ کمان صاحب کامخانی صاحب اور ڈاکٹر صغیر یہ آکے کراچی کے عوام سے ان اوے معافی مانگ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کا ضمیر جاگا بڑی دیر سے لیکن وہ کراچی کے عوام سے اور پاکستان سے معافی مانگ رہے ہیں کہ ہمیں معاف کریں ہم نے یہ بیس پچیس سال یہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھا ہم نے ظالموں کا ساتھ دیا اور ہم نے دیکھا کہ کیسے پاکستان کے خلاف یہ روک اکٹولا جو ہے انہوں نے پاکستان کے خلاف کام کیا اپنا جو کل بات کی ڈاکٹر صغیر نے کوئی نئی چیز نہیں انہوں نے کہا کہ ورکرز کو ٹیشو پیپر کے طرح استعمال کیا گیا وہ ہم صالت مردہ کے بیان دیکھیں صالت مردہ اس کے بعد یہ ہے کہ جو ورکرز مارے گئے ہیں ان کی فیملیز کو بے یاروں مدددہ چھو دیا گیا کرا اپنا الطافر صاحب صاحب نے اپنے پولیٹیکل ذاتی اور اپنے فنانچل انٹرسٹ کے لیے ان تمام لوگوں کو استعمال کیا کراچی میں خون کا جو ہے خون کے ہولی کھیلی گئی ایک دو تیس سال اور پھر انہوں نے ایک بات کی جو ہم ہمیشہ سنتے تھے آج سے اب تو خیال شکر ہے وہ معاملہ کچھ ختم ہو گیا ہے کہ وہ جو بوری بند لاشی ہوتی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے انہوں نے کراچی کے عوام کو کہا کہ ہم آپ کے ضمیر سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ بھی اٹھ کھڑے ہو میں آج بات چیئے کہہ رہا ہوں اور لوگ بھی بڑے آئیں گے مجھے اب کوئی شک نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دروازہ جو ہے نا اور یہ ایسا کھول گیا جس میں حق اور سچ کی آواز کرنے والے لوگ جو آگئے ہیں میں اپیل میں دیکھ رہا ہوں تین شخصیات ہیں اس وقت ایمکیو ایم میں رابطہ کی لیڈرشپ پاکستان میں جن کو میں بہت اور پاکستان کے عوامیوں کی بہت عزت کرتے ہیں وہ تین اور بھی بڑے لوگ ہیں لیکن میں تین کے نام آج لے رہا ہوں مثال کے ابتر ڈاکٹر فاروق ستان صاحب ہے خوشبک شجاہ صاحب ہے اور پھر کرنل اپنا سینیٹر تاہر مشریف صاحب میں یہ ذاتی طرح سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے میں تو آج مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا زمین نہ جاگے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ ظلم کے ساتھ جو ابھی بھی آپ ظلم کے ساتھ دینا چاہے اور آپ دے رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ حق کی آواز بلند کریں بغیر خوفوں کا سامنے آئے یہ ضمیر اتنے ڈسپلن کے ساتھ جاگ رہا ہے اور یہ نائنٹی ٹو میں بھی جگایا گیا تھا اور یہ ضمیر جو ہے یہ جو لوگ جگا رہے ہیں پاکستان کے بیس کروڑ عوام گھوگو گھوڑے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کس کی بولی بول رہے ہیں ہم کو نہیں بتا ہے ہمیں نہیں پڑا کافلی کس نے بنائی حقیقی پارٹ ٹو ہونے جا رہے ہیں بات یہ ہے کہ یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں کیا ان کو آئین نے یہ اختیار دیا ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں کیا یہ ان کا کام ہے کہ وہ یہ کام کریں آپ دیکھئے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں گلیوں محلوں میں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ رینجرز کے جو ٹارگٹ تھے وہ پورے نہیں ہو سکے جو آپریشن تھا اس کے اندر اس طرح کی کامیابیاں نہیں بنی اب یہ توجہ ہٹانے کے لیے ایک نیاں خیر کھیلہ جا رہا ہے ان مسائل سے رہا ہے رینجرز کی کاروائی ہیں تو اچھی ہوئی کراچی میں ہم تو باہر ہوا دیکھئے کل جو وہاں پہ اونریبل کوٹ کے اندر ان کو کہا گیا انہوں نے کہا یہ بھتہ خوری کے واقعہ کام ہو گئے ٹارگٹ کے لنکہ انہوں نے کہا یہ ہمیں فگرز نہ بتائیں آپ کا کام دادو شماری کٹھا کرنا نہیں ہے کتنے شواہد پیش کیے گئے کتنے ملزموں کے چلان مکمل کیے گئے کتنوں کو سزائیں ہوئی کیا آوٹپٹ ہے یہ بتائیے یہ کرنے والا کام ہے کتنا نیریٹیو بدلہ دیکھئے بنیادی وجوہات جو کرائم کی ہوتی ہیں اس کے اوپر کتنا کام کیا گیا یہ کوئی کام نہیں کیا فاروق صاحب اس بات کا جو آپ دے سکتے ہیں کہ نئی سکیم خانی کے بعد یہ جو بلدیہ فیکٹری کا دوسرے مقدمات ہیں کیا نیا اینارو دینے کے لیے کوششیں تو نہیں اب ہو رہی یہ سارے لوگ جس طرح وفادریاں بدل جائیں گے ایک دم سے یہ پاک ہوتے جائیں گے اور اس کے بعد ان کو چھوڑے رہے اس کے مطلب یہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں یہ ظلم قتل یہ معاملہ چلتے رہے آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے یہ ایمکی ایم کے جو محبے وطن اچھے لوگ ہیں وہ نہ کھڑے ہوکے میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی جماعتیں بنانا سیاستدانوں کا کام ہے کسی اور کا کام نہیں ہے آپ ایمکیم کا ووٹ بینک نہیں توڑ سکتی لوگ مزید آپ ایمکیم کو مظلوم بنا رہے ہیں ہم دردیاں ہوں گے چیزی جماعتیں کوئی ووٹ بینک نہیں چھوٹے گا آج سے چار دن پہلے جب انہوں نے کہا ہم اٹھارہ جگہ کے اوپر پٹش کریں گے آپ کو پتہ دس پندرہ بندوں سے زیادہ لوگ باہر نکلے نہیں ہیں کراچی پریسکوپ کے سامنے پچاس بندے تھے کیونکہ کراچی کے عوام یہ ہے کراچی کے عوام میں فیصلہ کر لی ہے جس میں کہتے ہیں جناب بڑا ظلم ہوتا رہا بڑے تشدد ہوتے رہے بڑے مسئلے ہیں اس لیے صدارتی نظام آئینا چاہیے صدارتی نظام آئینا چاہیے یہ دیکھیں جنڈہ کس کا لگتا ہے کس ہے جنڈہ دیکھیں اگر آپ کا اشارہ یہ ہے اسٹیبلشمنٹ یہ کرا رہی ہے میں کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ اگر کراچی کے حالات ٹھیک ہوتے کراچی پر سکون ہوتا ہے پاکستان کی صالیت بہتر ہوتی ہے تو کرنا چاہیے نائنٹی ٹو میں بھی ایسا کیا گیا تھا نائنٹی ٹو میں بھی یہ ڈراما رچایا گیا نائنٹی ٹو میں بھی یہ سارے حربی ازمائے گئے میں یہ کہتا ہوں کہ قوم کے وسائل کیوں چیٹ کرتے ہیں ہم اپنی قوم کو کیوں ہم ایک ایسا کام کرتے ہیں جو کام ہماری فریز میں شامل نہیں ہے آپ یہ دیکھئے چیسی معاملات ہیں جو بڑے سٹیک ہولڈر ہیں آپ پیپلز پارٹی آپ سے ناراض ہے ایمکیم آپ سے ناراض ہے آپ چلے ہیں معاشرے کو ریفارم کرنا یہ جو کارکنوں کا استعمال ہے کارکنوں کا استعمال کرنا یہ بتائی گا کارکنوں کا استعمال کرنا ہے سالہ سال سے چلا رہے سلسلہ کئی پر پاندھونا چاہیے اس کا فیصلہ فاروق صاحب نے تو نہیں جا کے کرنا کہ یہ جا کے اب ایمکیم کے کارکنوں کے ساتھ لیں سیسی جماعتوں کے در جو ورکر ہے پہلی بات یہ ہے اگر ایمکیم کے اندر سے لوگ کھڑے ہو گئے اپنے لیڈرز کھڑے ہو گئے تو آپ کے خواب میں یہ غلط بات ہے کراچی کے عوام کے خواب اسی طرح کافلی کے لیڈر کھڑے کیے گئے تھے یہاں پہ اسی طرح پیپس پارٹی پیٹریارڈ کے لوگ کھڑے کیے گئے تھے تنریصہ بھی بات سے ایگری کریں گے آپ مصطفیٰ کمال پر کیا سیاسی رسالشنہ ہوگی ایمکیم ایزا پولٹیکل پارٹی ویل ریمین ایٹ ویڈ بکم سٹرگر میں کہہ تو ایمکیم تو پورے پاکستان میں آنا چاہیے آپ صرف کراچی کے بات کریں وہ ترس رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ براہ راست بات کریں وہ اس طرح لوگوں کو دباؤ میں نہ ڈالے وہ فردانیاں تبدیل نہ کریں میرا خال ہے میرا خال ہے تنریصہ بھول گئے ہیں کہ پچیس ہزار کشمیری ہمارے کراچی کے بہن بھائیوں کے لاشیں اٹھی ہیں اور اس بات سے تو انگار نہیں ہے نا مصطفیٰ کمال کا سیاسی کچھا داکٹر سبیل کا زیادہ ہے یہ وہ مائنسٹ ہے جو سیاسی مائنسٹ ہے آپ کے دیکھیں یہ جتنی لاشیں اٹھی ہیں کیا اس کا ذمہ دار ذمہ داری کسی کی بھی ہو لیکن اب جو آنے والا وقت ہے وہ تو یہی بتا رہا ہے اور جو کچھ سیاسی حکمت ہے اور جو سیاسی لیڈرز ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اب ایمکیم کی کچھ ایسے مزید اہم نام سامنے آنے والے ہیں جو کہ مصطفیٰ کمال کو جلدی جوئن کریں گے اگلی خبر ہم شامل کرتے ہیں سندھ رینجرز نے اب ایک اہم مطالبہ کر دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے تھانوں میں ایف آئی آر کے اندراز اور چالان پیش کرنے کا اختیار بھی دے دیا جائے کیونکہ رینجرز کوئی شکایت ہے کہ وہ میند کر کے لوگ پکڑتے ہیں اور کمزور چالان اور کمزور تفتیش کے بعد وہ چھوٹ جاتے ہیں سپریم کورٹ میں کراچی بدمنی کیس کی اثمات ہوئی اور ریس رپورٹ میں آئی جی اور چیف سیکٹریسن کے خلاف بھی چارٹ شیٹ چاویل ہے سپریم کورٹ کے ارمارکسا تنویش ازاد صاحب حالات بہتر ہوئے مطالبہ ایک طرح سے آپ کو ٹھیک نہیں لگتا کہ وہ لوگ پکڑتے ہیں ملزم پکڑتے ہیں کمزور پرسیکوشن کے باعث اچھوٹ جاتے ہیں اپنے ناکامی کا ملبعہ دوسروں پر نہیں ڈالنا چاہیے ہمیں تھانے دیے جائیں ہمیں پرسیکوشن کا محکمہ دیا جائے ہمیں چلان پیش کرنے کی جاز دیا کیوں نہ آپ کو ایک نیا ملک دے دیا جائے اپنے مرضی سے جو چاہیں کرتے رہیں یہ بہت خطرناک بات ہے اکرا کہ پاکستان میں ملٹری کورٹ سے ملزموں کو سزائیں سنا رہی ہیں اور سپریم کورٹ اس کے اندر جو ہے وہ حکمیں انتنا ہی جاری کیا جا رہا ہے کہاں پہ ٹھیک ہے کہاں پہ غلط ہے یہ بڑے سیریس کوئسٹن آ رہے ہیں رینجز کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان میں ایک آئین ہے ایک قانون ہے سیاسی کورٹیں ہیں اسمبلی کام کر رہی ہے اور اس میں اس طرح کی من مرضیاں نہیں ہو سکتی کہ آپ ایک بے گناہ کو کہیں کہ یہ مجرم ہے اپنی مرضی سے ایف آئی آر بھی درج کرا لیں اپنی مرضی کی انویسٹیگیشن کر لیں اپنی مرضی کا فیصلہ لے کے آجیں آپ کو تو عدالت کے اندر ثابت کرنا ہوگا شواہت دینے ہوں گے دیکھئے کل انہوں نے کہا کہ گیارہ سو ملزمان جو ہیں یہ ناکست تفتیش کی وجہ سے رہا ہو گئے جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر آسم کے کیس میں ہم نے دیکھا کیا ہم نے رینجرز کو بیسک پولیس سسٹم کی ٹریننگ دی ہوئی ہے کیا ان کو یعنی ہم تو ان کے لیے ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں ان سے میں ان کی نفی نہیں کرتا لیکن رینجرز جو کام کر رہی ہے جس طرح کے مطالبے کیا جا رہے ہیں میرا یہ خیال ہے کھلے دل سے یہ تسلیم کرنا چاہیے اور جو پولیس کا رول ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نواز شریف دور میں سندھ کے اندر نوے فیصد جرائم جو ہیں کراچی کے کام ہو گئے تھے اپنی ناکامی کا ملوہ دوسروں پر ڈال رہی ہے میرا خالی تنویف صاحب چاہتے ہیں کہ میں دوبارہ وہ بات دہاؤں گا کہ کراچی میں قتل و غلط کا دور جو ہے وہ قائم رہے کراچی میں لوگوں پکڑے نہ جائے کراچی میں لوگوں کو ٹارگٹ کے لوگوں کو صدا نہ ملے یہ اسی وہ سیاسی پولیٹیکل جو مینڈ سیٹ کی مفادہ آتا نہیں اسی چکر میں اس سے نکل ہی نہیں رہے پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی بڑی مہربانی کہ وہ بیس مہینے بعد آئے اور انہوں نے کراچی بد امنی کیس کو دمارا اس کی ہیرنگز یہ شروع کی میں سمجھتا ہوں کہ ہونروریبل سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اب اس معاملے کو مزید اور نہ چھوڑے اور اس کی جتنی زیادہ ہیرنگز وہ زتین کراچی میں کرے اور کچھ تھوست اور کنکریٹ فیصلے وہ دیکھیں جو ہے وہ جائے دیریکٹر دیکھیں سپریم کورٹ نے کیا کہا انہوں نے کہا ہونروریبل چیف جسٹس اور باقی جسٹس نے کہ اگر آپ کی ناکس انویسٹیکیشن ہوگی آپ کی ناکس پروسیکوشن ہوگی تو کورٹ جو ہے کورٹ تو ایویڈنس میں جاتا ہے کورٹ نے کیا کرنا ہے وہ تو پھر بیل دے گا یہی وجہ وہ کہتے ہیں سیتنس ہزار مفروب جو ہے اس وقت کراچی میں جو ہے وہ گھوم رہے ہیں تو کیسے آمن قائم ہوگا دوسری بات دیکھیں آپ سن لیں یہ سپریم کورٹ کہنا میں نہیں کہہ رہا ہوں دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اور ارینجر نے کیا کہا ان کے رینجر کی ریپورٹ کو انہوں نے کہا ارینجر میں کہ ایک ہم نے پانچ ہزار چھانوے لوگوں کو اپنا سسپیکس کو پولیس کے حوالے کیا اور تیراسی تو اس میں بری ہوگے اور گیارہ سو چھپن جو ہے وہ بیل پہ ریلیز ہوگے اور گیارہ سو جو ہے وہ تقریبا سنگین جرائم کے لوگ جو ہے وہ اپنا وہ بھی بیل پہ نکل گئے جو اربوں روپیہ کا فنگر رینجر نے دیا تھا یہ ایک بات سوال کا جواب دی یہ جو اربوں روپیہ کراچی سے مافیہ کو جاتا ہے تیشگردی میں استعمال ہوتا جو فگر دیا تھا اتزاز حسن نے پوچھا کہ یہ فگر کہاں سے لیا اس کی کریڈی بیلٹ کیا آئی تک جوابی نہیں آیا اچھا یہ بتائیے گا میں جواب دیتا ہوں باپری کلیر ہے آپ دیکھ لیں جو ابھی پہلا ریسوس دائر ہوا ہے ساڑھے چار سو ارب کا جو نقصان کو چاہے گیا صرف یہ گیس کے معاملات کے اندر صرف یہ فگر اس بندے کو بری کرنے کے لیے کافی ہے اچھا یہ بتائیے گا آپ کو یاد ہوگا رینجرز کے اختیارات پر توسیر نہیں کی جا رہی تھی تو تاجر برادری بھی سامنے آئی کراچی کی عوام نے بھی مطالبہ کیا کہ انہیں توسیر دی جائے عوام تو مطمئن ہے نہ عوام نے مطالبہ کیا نہ تاجر برادری نہیں ہم نے دکھایا میں یہ کہتا ہوں میں دکھا سکتا ہوں یہ پانچ بندے دس بندے مینج کر کے خاص قسم کے طرف سے آتی ہیں اور خبر بھی لگ جاتی ہے مزارہ بھی ہو جاتا ہے اور سارا تاجر برادری ایسی بات نہیں دیکھئے میں نے یہ کہا تھا اگر معاشرے کو صدارنا ہے تو جو مین سٹریک ہولڈرز ہیں جو مین پولٹیکل فورسز ہیں جو وہاں کے جو اسمبلی پہ بیٹھے لوگ ہیں وہی تو تنیز صاحب وہی تو لوگ ہیں تنیز صاحب وہی تو لوگ ہیں اگر آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں نکل رہی کہ پاکستان کے ساری سیاستدان چوہ رہے ہیں ساری سیاستدان غلط ہیں سارے قانون توڑتے ہیں آپ اس بات سے تو اگری کرنے ہیں کہ کراچی کے حالات سے بیٹھیں تو آئی رینجز کیونکہ ان کے سیاسی مفادات ہیں پیپلز پارٹی کے ذریبات ہیں وہ مفادات ہیں اس لیے کیونکہ ان کے اپنے مفادات ہیں اپنے لوگوں کو یہ چھوڑ دیتے ہیں یہ دونوں پارٹیز ہیں آپ دیکھیں رینجز نے پنجاب میں کاروائی کیوں نہیں کری نیب کے پر کیوں کٹ گئے ہیں پنجاب کے اندر کاروائی کرتے ہو کیوں آپ تو کچھ لاکھوں بھی کرے گی آپ تو چھوٹی چھوٹی نیوز جنسیوں کے درہی خبریں نیب چھوڑا رہی ہے بات یہ ہے کہ آپ پولٹیکل فورسز کو اگنور کر کے آپ اپنی من مرضی نہیں کر سکیں پھر وہی بات ہے ناظرین تک بات پہنچانا چاہتا ہوں آپ بار دار کہہیں پولٹیکل فورسز دی آر دی پارٹ آف دی پرابلم دی آر دی کور ایشو ان لوگوں نے سانی پتباشی کیا گرمت کیا کارچی میں آپ کہہیں ان کو ہو پاکستان کے اندر یہ جو فضاء خوف کی بنائی رہی ہے وہ فضاء کئی حد تک تو کم ہوئی ہے کئی حد تک کراچی کی فضاء خوف کی کم ہوئی ہے لیکن تمیسہ اس بات سے بھی ان کارنی کی اجازت ہے رینجرز نے جو کراچی کے لیے کام کیا تو کراچی کی کچھ روانے کے بہاد ہوئی عوام جو سڑکوں پر آنے سے ڈرتے تھے اب وہ کھلیا مہا پھر بھی سکتے ہیں اور ہم نے امان بہالی میں رینجرز کا کردار جو ہے اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا اگلی حور ہم شامل کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس اور برطانیہ نے پاکستان کو کہا ہے کہ اس کیس میں جو گواہ ہے ان کی زندگی کو خطرہ ہے اور تینوں گواہوں کی سیکیورٹی پر اعتبت منان کا اظہار بھی کیا گیا ہے برطانیہ یہ کہتا ہے کہ ان تینوں گواہوں کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے تنویش ازاد صاحب کیا کہیں گے اس پر دیکھیں پاکستان کے اندر یہ روایت رہی ہے جو اہم کیسز ہوتے ہیں کئی مرتبہ ان کے گواہ جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں مار دیئے گئے ہیں خالد شہنشاہ کی مثال ہمارے سامنے ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر برطانوی حکومت نے پاکستان کی حکومت کو یہ انفرمیشن دی ہے تو اس کو اس پر غور کرنا چاہیے اس پر اقتامات کرنے چاہیے کہ ایسا نہ ہو لیکن بات یہ ہے کہ مجھے یہ ڈر یہ نہیں ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں گے مجھے یہ ڈر ہے کہ کراچی میں جو نیا کھیل کھیل رہا جاتے جا رہا ہے یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اس وقت ایم کیم سے نکل کے نئی پاٹی بنا جا رہے ہیں جو بنیادی طور پر عمران فاروق قتل کے جو ملزمان ہیں ان کے ساتھی تھے ان کی پلاننگز میں ان کی مشاورت میں شامل تھے اب ایک نیا اینارو ہوگا جس کے اندر یہ سارے لوگ قانون توڑنے والے ان کو وفاداریاں بدلوا بدلوا کے ان کو معافیاں مل جائیں گی جیسے کہ ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں نے قانون توڑے ان کو اینارو کے طرح ماف کر دیا گیا میں یہ کہتا ہوں کہ کہیں سٹیٹ خود سے فیصلہ نہ کر لے کہ جن لوگوں نے قانون توڑا ہے ان لوگوں کو سٹیٹ ماف کر رہی ہے جو قانون توڑے وہ ایم کیم کا آدمی ہو یا کسی پارٹی کا کسی ادارے کا ہو اس کو سزا ملنی چاہیے دوسری بات یہ ہے جی دیکھئے برطانیہ کے اندر جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس کے اوپر سیریس سوال اٹھائے جا رہی ہیں ایم کیم کے وہاں پہ مشکلات بھی ہیں وہاں پہ منی لانڈرنگ کا کیس ہو عمران فاروق کا کیس ہو بات کافی آگے بڑھ چکی ہے پاکستان اور برطانیہ حکومت کے درمیان کچھ فاصلہ بھی ہے بعض ایشوز کے اوپر ان کا اتفاق نہیں ہو پا رہا تھا میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان نے جو عمران فاروق قتل کیس پہ سرگرمیاں شروع کی تھی اب وہ ٹھنڈی کیوں پڑتی جا رہی ہیں اب وہ پہلے جیسے پھرتیاں کیوں نہیں نظر آ رہی ہیں حکومت اپنے طور پہ کیا کر رہی ہے یہ بھی دیکھ رہی ہے میرا خیال پرلیس صاحب وہ ایشو سامنے نہیں لے کے آ رہے ہیں کہ یہ برطانی اسٹیبلشمنٹ بریٹش اسٹیبلشمنٹ ہو گیا ایم آئی سیکس رو ہو گیا ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح پاکستان پر پریشر ڈال کے یہ جو عمران فاروق کے کلرز ہیں ان کو کسی طرح گرمت اور پاکستان کو ایسے حالات میں پیدا کیا جائیں کہ برطانی کے والے ہینڈ آور ہو جائیں ایکچولی یہاں پہ خطرہ نہیں ہے خطرہ ان لوگوں کی جانوں کا لندن میں ہے جبکہ یہی ایم آئی سیکس اور رو انہوں نے مل کے ان تینوں لوگوں کو کیسے الیمنٹ کرنا ہے کیسے غائب کرنا ہے تاکہ وہ کے منی لارڈن کا کیس میں تو وہ کامیاب ہو گئے اس کو انہوں نے لٹکا کے ختم کر دیا تقریبا اب وہ کہیں گے کہ اس کیس کو بھی ختم کیا جائے اور اس نے مینچی دیا ہے ان تینوں لوگوں کو فارق کیا جائے اور وہ کام یہاں بیٹھ کے نہیں ہو سکتا وہ کام بیٹھ کے لندن میں ہو سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ان کی چال ہے کہ کس طرح وہ کہیں کہ جی ان لوگوں کو ہمیں کس طرح ہینڈ آور ہو جائے بات میں کہوں گا تنویز صاحب کو ایک بات میں سمجھ رہا ہوں کہ کراچی کی معاملات میں بنائیں ایک جوڈیشن کمیشن سے مسئلہ ہم نہیں ہوگا دیکھیں ہم نے تو الطاف حسین کی وہ تقریر میں دیکھی ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ دیویجن آف دی سب کانٹیننٹ یادتا ہے نا یہ پوری چیز تھی اور میں مانتا ہوں کہ جل مشرف کے دور میں یہ جو پانچ سال جو ایم کیوں کو ریلیف ملا یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا ان کے جو معاملات تھے اپنا اسکری ونگ کے وہ تمام ٹھیک ہونے چاہیے تھے ٹروت کمیشن بنے کراچی میں تاکہ جو جو محبے وطن جن کا ضمیر جا گیا آئیں اور سب کو بتائیں کہ ایکچولی کیا کیا ہوا تھا پچھلے پچھے سال میں ایکسپوس کر دیں تمام اور کیونکہ لوگوں کو جنہوں نے کراچی کے وہاں پر ظلم کیا وہاں پر خور بہایا اور جنہوں نے روح کے کہنے پر یہ سارا کام کیا میں آپ کے ساتھ پوری انفرمیشن شیئر نہیں کر سکتا لیکن الطاف حسین کی کچھ ٹیلی فون کی ریکارڈنگ سامنے آنے والی ہیں اور یہ ریکارڈنگ جو ہیں یہ کسی جمہوری لیڈر کے ساتھ نہیں ہیں اور اس کے اندر ان سارے معاملات کی تفصیل موجود ہے جو قانون توڑنے کے لیے کس کی سرپرستی نہیں نہیں پاکستان کے ساتھ ہے اور اہم ترین شخصیات کے ساتھ ہے یہ بڑی جلدی صورتحال آنے چاہیے کس بندے نے ان کی سرپرستی کی کون بندہ ان کو جو ہے وہ وسائل سہولتیں فراہم کرتا رہا اور کون ان مجرموں کے پشت پنائی کرتا تھا کون کو قانون لکھے کب آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کب انکشاف تندیش ازاد صاحب نے کیا ہے کہ ایسی ایک آڈیو سامنے آنے والی ہے اس سے کیا مزید نئے انکشافات ہوں گے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا اگلی خرم شابل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ میاں رواز شریف اور جنر راہیر شریف تین روزہ دورے پر کر سعودی عرب جو ہے وہ روانہ ہو رہے ہیں اور دونوں رانوما سعودی شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی خصوصی دعوت پر جا رہے ہیں وہاں پر کوئی آمی کی مشکے ہیں وہ بھی دیکھیں گے کچھ مزید اہاں ایشیوز پر بھی بات ہوگی فاروکمیت صاحب دوبارہ سے سعودی عرب کا دورہ کون سے اہاں ایشیوز ہیں اب جو کے ایجنڈے پر آپ کو نظر آتے ہیں دیکھیں اس میں مین چیز تو یہی ہے کہ وہ جو 21 ملکوں کا اتحاد ہے جس میں ان کی افواج جو ہیں وہ جوائٹ ایکسیس کریں سعودی عربیہ میں سعودی عربی کے نورٹ میں سیریا کے بورڈر کے پاس تقریبا اس ایکسیس کا نام بھی ہے تھنڈر آف تر نورٹ تو اس کا اب کافی ہفتر سب ایک مشکل چل رہی ہے اور کہتے ہیں کہ سب دی بڑی مشکل تھی ملیلیس میں تو ابھی ان کی جو کنکلوجن ہے ان کی کنکلوجن سرمنیز ہیں ذریعی بات ہے پرائمسروں پاکستان اور آرمی چیم دونوں آج جا رہے ہیں وہاں پہ تین دن کا میں خلط دورہ ہوگا اس میں گلف کنٹریز بھی ہیں جو سعودی عربیہ کے کوئی سپورٹ کری ہیں ملیشیا مراکو پاکستان سنیگورٹ ٹونیشیا وغیرہ وغیرہ میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ جا رہے ہیں جا کے مشکل دیکھیں اور ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ ایک دیفنس پاپریشن کا ایک پرانا اگریمنٹ بھی ہے ہماری جوائنٹ ایکسسائزز بھی ہوتی رہتی ہے لیکن ہمیں کسی قسم کا ایسا تاثر نہیں دینا چاہیے کہ جبکہ ہم نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نیوٹرل رہیں گے سعودی عربیہ اور ایران کے تنازے میں اور بلکہ ہم فسیلیٹیٹ کریں گے ایک میڈیئیشن اس سے زیادہ ہمیں آگے ڈیپی انوالو نہیں ہونا چاہیے مشکل کے حد تک تاکہ ایران کو یہ تاثر نہ ملے جو کہ ہمارا ایمیجیٹ نیبر ہے بلکستان میں حالات ٹھیک ہونے ایران کے ہمیں مدد چاہیے افغانستان میں حالات ٹھیک ہونے ایران کے ہمیں مدد چاہیے کہ ایران کو تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ کسی طرح ہم دوبارہ سعودی ریویہ کے کیب میں کوئی زیادہ جا رہے ہیں اور جھکاؤں ہمارے زیادہ اس طرف ہیں ایک یہ بات دوسری بات یہ کہ پرائیمر شروع پاکستان اب جب وہ ایم شور آر بی چیف ہوں گے تو یہ شاید یہ بات نہ ہو لیکن اگر وہ کیلے ہوتے تو مجھے ڈر ہوتا کہ یہ پھر کوئی بہت بڑی کمیٹمنٹ کر کے آ جائے گے کہ ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے ہم آپ کے لیے وہ کر دیں گے اور پاکستان میں آکے توقعات بڑھا دیں گے کتنی سعودی کی جب وہ نہیں ہوگی عوام نہیں مانگے گے مانے گے پاریمر کی مانے گے تو پھر کھا پڑ جائے گے ڈان اخوار نے لکھا ہے کہ ابھی تک دونوں لیڈروں کا شیڈول سامنے نہیں آیا کہ یہ کٹھے جا رہے ہیں یا الگ الگ جا رہے ہیں وہاں پہ بہت سے دنیا کے ملکوں کے سربراہان آئے ہوں گے ان سے ملاقاتیں ہونی ہیں یہ واضح نہیں کہ پاکستان کے یہ اہم شخصیات ہیں یہ آپس میں بات چیت کریں کہ نہیں یہ ایک ایسے موقع پہ جا رہے ہیں جب پاکستان میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ سیول ملٹری ریلیشنز جو ہیں اس کے اندر کچھ تناؤسہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے اب یہ ہے کہ پاکستان جس 34 ملکی اتحاد کے اس جارہ اجلاس میں پاکستان کو اپنا رولی نہیں پتا کہ ہم اس کے اندر شامل ہیں نہیں ہیں کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں ابھی تک نہ پاکستان کا فارن آفیس اس کے اوپر کلیر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب جا کر جو بات جیت ہو اس پہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے اس کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے آپ کئی چکر لگاتے ہیں افغانستان کے سوال کیا جاتا ہے اس پہ جو متعلقہ وزیر ہیں وہ ویسے ہی چلے جاتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے نوٹس لینا پڑتا ہے پاکستان کی ذمہ داری ہے نا اس کی مجبوری بتا رہا ہوں اس مچارے کی کیا مشکلات ہیں وہ بتا رہا ہوں پاکستان نے تو پچھلے سکسی ایڈ لیئرز سعودی نے بھی کیا تعلق آتا ہے یہ تو پرمیسٹر کی ذمہ داری ہے فورن پالیسی جو ہے وزیر اعظم پاکستان فورن منسٹر بھی ہے ان کو حق ہونا چاہیے فورن پالیسی بنائیں فورن پالیسی کے لسیعہن کریں فورن پالیسی کی حوالے سے ان کو جب وہ ساری ملاقاتوں کے لیے ساتھ آرمی چیف کو لے کے جاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ شاید پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے اس کی صورتر نحسیت ہے اس کے اوز پال حرباتا ہے یہ شاہ سلمان کی دعوت ہے لیکن ترانسپیرن طریقہ سے جمعہ کیا دو پھر آپ بریک میں جانا ہے پرمیسٹر پاکستان جب ہر فورن وزیٹ کے اوپر جو امپورٹنٹ ہوتی اس میں تاریخ فاطمی صاحب سرطاج عزید صاحب کے علاوہ وہ چل نہیں سکتے ہیں وہ جو ان کی پرپیر سیچوں کی پھر بھی ان کو ساتھ رکھتے ہیں آرمی چیف کو ساتھ لکے جاتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے پرائیم نشور پاکستان میں اب مجھے کہنا پڑے ہیں پتہ نہیں وہ اس طرح کی جو آپ بات کر رہے ہیں انٹرلیشنل لیول پر کمیونکیٹ کرنے کی ان کی قابلیت ہے یہ نہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے یہ بات نہ کریں اس نے پاک انڈیا ریلیشنل اچھے کر دی ہے لیکن اب دیکھنا ہے کہ کل سعودی عرب کا یہ دورہ ہونے جا رہا ہے کون سے یہاں موضوعات دونوں ممالک کے درمیان ڈسکس ہوں گے ایجنڈے پر آئیں گے ویز یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاصل ہوتے ہیں ویلکم بیک پیوز آپ کو بتائیں کہ ریجی سکولز نے اعلان بغاوت کر دیا ہے اور جو فیسوں میں اضافے پر پابندی کا قانون نے اسے ماننے سے انقاض کر دیا ہے اور اب حد دھنی یہ ہے کہ پنجاب ہمیں کچھ پرائیوٹ سکولز انتظامیہ نے بند رکھنے کا اعلان کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ سکولز بند رکھے جائیں گے جب تک یہ قانون جو ہے اسے واپس نہیں لیا جاتا ابھی فیلحال دو دن کے لیے اناؤنسمنٹ کی گئی ہے لیکن جو اسوسییشن کے عدداران ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مدد بڑھائی بھی جا سکتی ہے لیکن حکومت جو ہے وہ انجر سکولز کے خلاف ایکشن لینے پر تیار ہے فاروق عمید صاحب یہ تو ایک گھنڈا غرضی ہے کہ آپ عوام کے ساتھ کر رہے ہیں کہ عوام جو پہلی مہنگائی کے بوشت لے دبی ہوئی ہے اس طرح فیسوں میں اضافہ اور بے تہاشا اضافہ میرے خیال ہے پہلے آپ نے ہٹ درمی کے لفظ استعمال کی آپ کو بھی تھوڑا میرے خیال ہے ضمیر اور جگہ ہے تو آپ نے اس کو گندہ گری کر دی میں کہہ رہا ہوں یہ بلیک میلنگ ہے بھائی یہ پرائیوٹ سکول والے یہ مافیا بن چکے ہیں ان کی کمر توڑنا بہت ضروری ہے پنجاب گورنڈ کا یہ جو قانون آیا ہے اس میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ یری اسکلیشن کریں فیصے بڑھائیں فائن پرسنٹ کے کریں لیکن اس سے زیادہ آپ کو اجازت بھی دی جا سکتی یہ کیا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جناب فری فور آل ہو پندرہ فیصد دیس فیصد پچیت فیصد جتنا ہم چاہیں ہم کر سکتے ہیں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے they are not worried about the pockets of the parents of the children they are not worried کہ سکول کے ایجوکیشن کا وہ تمام ان کا اصر بھی یہ ہے کہ ہمارے بیک ایک اکاونٹ بڑھتے ہیں ہم عرب پتی خرپتی ہوتے جائیں باقی عوام جو ہے parents can go to hell میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اب یہ blackmailing tactics ہے کہ یہ دو دن کے لیے سکول بند کر دو مقصد کیا ہے مقصد ہے کہ والدائن پر پریشر ہوگا بچوں پر پریشر ہوگا یہ indirect pressure پر پنجاب گورنٹ کے پر جائے گا اور وہ مجبور ہو جائے گے کہ ان کے ساتھ negotiate کریں گے اور ان کی term and condition کچھ آنے کی بات ہوگی تو میرا خالق یہ ہے ہمیں انصاف کی بات کرنی چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت جو کہ آئینی طور پر پابند ہے کہ بچوں کو تعلیم دے یہ ناکام ہو چکی اس لیے پاکستان کے اندر 40% بچے اس وقت پرائیوٹ سکولوں میں پڑھ رہے ہیں پنجاب میں 60% بچے وہ ان سکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور پنجاب یہ سب سے بڑا امپلائر ہے اور ایک لاکھ 52000 کے قریب وہ ٹوٹل پرائیوٹ سکول ہیں اب دیکھیں اتنے بڑے جو سکول ہیں اس میں کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں جو اچھے ہیں ایک سکولوں میں جانتا ہوں انہوں نے برگیڈیر لیول کے افسر رکھے ہیں اپنی سکوٹی کو بہتر بنانے کے لیے ان کو اعتماد میں لیں ان سے بات جیت کریں ان کے ساتھ مسئلے کا حل نکالنے کچھ کریں لیکن جو سکول ظلم کر رہے ہیں ایک لاکھ روپیہ بچوں کی فیز جاتی ہے دو مینے بعد سکول میں کوئی تعلیم نہیں دی جاتی اس کے بعد بچے جاتے ہیں اکیڈیمیوں میں سارے بڑے سکولوں کے بچے ایک لاکھ روپیہ وہاں جاتا ہے اس کے بعد ماں باپ جو ہیں کمر جھگی جاتی ہے وہ بچوں کو خود پڑھاتی ہیں پھر جا کے گئی گریڈز بہتر آتے ہیں یہ ضرور دیکھا جانا چاہیے کہ سہولتیں کتنی ہیں اور فیصے کتنی ہیں ان میں توازن ہے یا نہیں ہے دیکھیں حکومت جو ہے وہ انکم ٹیکس لے لیتی ان سے جی ایسٹی لیتی سوپر ٹیکس لیتی ای او بی ای لیتی سوشل سیکورٹی کمرشللائزیشن فیز پراپرٹی ٹیکس تھوڑی سی حکومت ٹیکسیشن بھی کم کرے تھوڑی سی یہ فیصیں کم کرے تاکہ عام آدمی کی پہنچ میں کوالٹی ایڈوکیشن آجائے نا سکولوں کا رویہ درست ہے نا حکومت کا رویہ درست ہے عوام کو بھی ریاکتے ہونا پڑے گا پیرنس کو بھی ریاکتے ہونا پڑے گا کہ وہ اس بلیک میلنگ میں نہ آئیں پھرکل میں تو سمجھتا ہوں کہ جو پیرنس ہیں ان کو بھی آکے احتجاج کرنا چاہیے ان سکولوں کے سامنے جب یہ سکول بند کرنے گی ایڈوکیشن کے خلاب دیکھیں اگر آپ نے پرائیوٹ سکول والوں نے ایڈوکیشن کو ایک بزنس بنا لی ہے منی منٹنگ مشین تو میں کہتا ہوں خواجہ آسف صاحب کی دفعہ بڑی اچھی بات کر جاتے ہیں وہ جو کہتا ہے نا کوئی شرم کرو کوئی حیاء کرو میں سمتہ مجھے آج یہی جملہ دل کر رہا ہے یہ بات صحیح ہے کہ ایک آدمی یعنی ہم جو اگر آپ سٹڈی کریں بڑے جو تعلیمی گروپس ہیں انہوں نے ایک سکول سے آغاز کیا اور آج ان کی بزنس امپائرز مختلف سیکٹرز کے اندر کام کر رہی ہیں یہاں پہ ایک سکول فاروق صاحب کھولیں میرے رکھل چند سال بعد یہ اخبارات کھتے ہیں ٹی بی بھی نہیں کال سکتے ہیں یعنی یہی زیادتی ہے جو نیجی سکول کی جانب سے کی جارہی ہے اور حکومت پنجاب کو چاہیے کہ اب ان کو بٹھا کر بات چیت کی جائے اور کوئی حد بھی نتائج پر پہنچا جائے کیونکہ اگر اس طرح سکول بلد رہے گی تو بچوں کی تعلیم کا حج ہوگا اور ان کا مستقبل بھی دعو پہ لگے گا اگلی خبر ہم شامل کرتے ہیں حج کرپشن یہ کیس اور بلال یاسین جو ہے عدالت میں انہوں نے اپنا بیان جمع کر آیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی حجاج کو زیر تعمیر خستہ حالت امارتوں میں ٹھہرائے گیا اور فرنٹ مین کو ستائیس لاکھ سعودی ریال کمیشن میں بھی دیے گئے اور سپیشل جرد سینٹرل ملک نظیر احمد نے اس کیس کی سماعت کی ہے تنویش عزاد صاحب حج جیسا مذہبی فریضہ اس میں بھی کرپشن پہلے بھی ہوتی رہی اب بھی ہوتی رہی لیکن یہ جو ہے ستائیس لاکھ سعودی ریال کمیشن میں دے دیے گئے فرنٹ مین کو یہ کیا معاملہ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ حج کرپشن کیس جو ہے اس رامباد میں چل رہا ہے یہ جو بلال یاسین ان پانچ پارلیمنٹریز میں شامل تھے جو حج کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے گئے تھے اس حکومت کے آنے کے بعد پھر ان کے علم میں وہ چیزیں لائے گئیں کس طرح کمیشن کھائے گئے کس طرح سے زیر تعمیر ایسی امارتیں جہاں پہ واشنگ کی زولت نہیں تھی یہ اس میں پوری دنیا کے اندر ایون غیر مسلم ملک جو ہیں وہ اپنے مسلمان شہریوں کو حج کی زولت دینے کے لیے سبسٹرائز کرتے ہیں اچھے انتظامات کرتے ہیں پاکستان کے اندر حج کو بھی معاف نہیں کیا گیا یعنی میں بتاؤں کہ اس میں ایک تو یہ ہے نا کہ یعنی لوگ اس کے اندر کرپشن کرتے ہیں ہم نے تو اپنے فرائض یعنی حج کا محکمہ جو ہے وہ تو جو جو متلکہ لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ حج آتا ہے تو اس کے بعد ان کی بھرتیاں نظر آتی ہیں پورا سال یہ سوئے رہتے ہیں عام آدمی جو دہات میں رہتے ہیں لوگ ہیں چاہے انٹرنیٹ کی سہولت نہیں جو پڑے لکھے نہیں ان کو آگاہی ہی نہیں ہے کہ انہوں نے حج کرنا ہے اور وہ کس طرح کے جا سکتے ہیں ملیشیا کے اندر کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ نوجوانوں کی شادی حج کرنے کے بعد ہوتی ہے اتنی چھوٹی عمر میں بچے حج کرتے ہیں اور یہ بڑی حمد کا کام ہوتا ہے ہمارے ہاں ساٹھ سال کے بعد کے لوگ وہاں جاتے ہیں کئی مرتبہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہاں سے ڈرڈ بارڈی لانے کے لیے سفارت کھانا مدد نہیں کرتا ان میں کافی مسائل ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ جو لوگ چاہے حکومت میں ہوں چاہے یہ پرائیوٹ لوگ ہیں جو حجیوں کو اگر چیٹ کرتے ہیں حجیوں کو لوٹتے ہیں ان کے اوپر اسی طرح حجیوں کو کنکریہ ماننے چاہیے جس میں حجی شیطان کو جا کے سعودی عرب میں اپنا حج کے دوران کنکریہ مارتے ہیں میں یہ کہتا ہوں حج کرپشن کیس جو سٹیٹ یا جو گمڈ یہ حجیوں کے لوٹنے والے کیس میں اپنا انصاف نہ کر سکے ان لوگوں کے خلاف ان کو منتقی اجام تک وہ جیل میں نہ جا سکے اور اتنی چار سال سے یہ کیس چل رہا ہے یہ بہت زیادتی ہے پھر کیا پیچھے پیچھے رہ جاتا ہے میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ اعلی عدلیہ کو اس کا نیٹس لینا چاہیے کہ یہ معاملہ کیوں لٹک رہے ہیں کیوں اتنا دیروں کون فیصلر سامنے نہیں آرہے ہیں تو یہ حج کرپشن کیس ایکچولی ایک بڑا داغ ہے اس سٹیٹ کے اور گرمنٹ کے اکرہ آپ دیکھئے کہ پاکستان اور ایران سے جانے والے حجیوں کے اخراجات کا ایک موازنہ کیا گیا ایک رپورٹ تیار کی اور حیرت ہوئی کہ ایک ہی طرح کی فیسلٹی جو ایران کا حجی وہاں لیتا ہے اس کی کوسٹ بہت کام ہے اور پاکستانی حجی کی بہت زیادہ ہے پھر یہ دیکھئے کہ عام غریب آدمی جب حج کرنا چاہتا ہے اس کو لمبے پروسس سے گزارا جاتا ہے امیر آدمی کے لیے ہم نے دیکھا وزیروں کے کوٹے کس طرح ہوتے ہیں کس طرح این موقع پر ان کے نام ڈال دیے جاتے ہیں کس طرح خدام کے فیصلے جو ہیں وہ غلط طریقے سے کیا جاتے ہیں معنی پسند لوگوں کو تنبیر صاحب نے ایران کی بات کی کب بھی ہم نے ایران کی بات کی تھی اگر یہی اس قسم کی کرپشن عمروں میں عمرے میں یا حج میں ایرانین حجیز کے ساتھ ہو تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایرانین گرمنٹ جو ہے پھر کیا ان کے ساتھ کرے گی کیا حشر کرے گی ان لوگوں کا جو اپنے ہی بہن بھائیوں کو جو حجی ہیں ان کو اگر چیٹ کرے یا ان کے ان کے ساتھ فراڈ کرے تو دیکھیں یہ بات سارا وہی ہے کہ اگر آپ کی گرمنٹ مثال بنانا چاہے اس قسم کے معاملات کو رکھنے کے لیے وہ کر سکتے ہیں لیکن یہاں معاملات کہ ہی آتے ہیں بلکل اور سخت ایکشن لے اور اس پہ مثالی ایسی سزا سنائی جائے کہ دوبارہ اس طرح کے بیضبی فریضے میں جو ہے کرپشن کا نہ ہی سوچا جائے اگلی خبر ہم شامل کرتے ہیں مورنگرن آیان علی آخرکار انہیں بھی آزادی کا پروانہ اس ملک سے مل ہی گیا ہے ان کا نام ایسیل سے نکالنے کے لیے عدالت نے حکامات جاری کر دیئے ہیں اور امید یہ کی جا رہی تھی کہ وہ کسی بھی وقت اب اس ملک سے چلی جائیں گی لیکن ڈیپٹی ایٹرانی جنرل نے فیصلہ سنتے ہی ندسانی کی دخواست دائر کر دی ہے اور عدالت نے فیصلے پہ دس دن کے لیے یہ جو اطلاق ہے وہ روک دی ہے کیسی خوبصورت بات کی ساری کہانی اس کے اندر آ جاتی ہے میں سمتا ہوں اگر ایان علی کی کیس میں اگر دیکھیں ایان علی میری نظر میں اس طرح کی ملزمہ نہیں ہے ایان علی تو ایک پپٹ ہے اس کے پیچھے بہت سے لوگ تھے بڑے بڑے مسشل مائنڈ سے جنہوں نے اس کو ایکسپلائٹ کیا اگر ایان علی ملک سے باہر چلی جاتی ہے اور یہ کیس اپنی موت مر جاتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیگل سسٹم کی ایک بہت بڑی ناکامی ہے یہ سٹیٹ کی بہت بڑی ناکامی ہے اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح ایان علی کا جو انڈائٹمنٹ کا چارڈ شیٹ والا معاملہ تھا وہ ڈریک کرتا رہا پھر آٹھ دسمبر سے تو اس کیس کے ہیرنگ شروع ہو گئی ہے مجھے سمجھ یادی کہ پچھلے دو ڈھائی مینوں میں وہ جو کیس کے میری اسسمنٹ یہ ہے پیپلز پارٹی کے ٹاپ لوگوں میں اور ٹی ایم ایل این میں ایک انڈسٹینڈنگ ہے کہ ہم نے اس کیس میں ایان علی کو کسی طرح نکالنا ہے وہ کیسے ویک انڈسٹیگیشن ویک پرسیکیوشن چیف جسٹس صاحب نکل کیا کیا کراچی میں انہوں نے بلکہ ٹھیکا پھر ڈیپٹیٹ ہونی جانتے ہیں سب کیوں میرا خواہل ہے کہ دیکھیں کہیں نہ کہیں کچھ ایسی بات ہے اپنے ہماری لیگر سسٹم میں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ بڑی ذاتی ہو جائے گی ایک گلت نفس سے جائے گا پاکستان کے عوام کو ہمارے لیگر سسٹم کو آپ دیکھیں ایک رہا بات دیکھیں کہ آج جب پوری دنیا کے اندر خواتین کا عالمی دن منایا جا رہے ہیں ایان علی کا قصورہ کہ وہ خاتون ہیں اس کو زمانت پر رہائی ملی اس فیصلے کو قبول نہیں کیا گیا میں کہا اس کے بعد ایسیل پر ڈالا تاکہ وہ فیصلے پر ٹریول نگر دے وہ ایک لڑکی ہے اس لڑکی کا میڈیا نے کیا حشر کیا اسے کہا یہ تو یہ تو نہیں وہ کیٹ وک کرنے جاری تھی عدالت میں جس پریشانی سے وہ گزر رہی تھی اگر ایک لڑکی کہتی ہے کہ میری ماں بیمار ہے اور میں نے اس کے لیے جانا ہے اس کو پاکستان کی کسی عدالت نے اگر انہیں سزا نہیں سنائی وہ پاکستان کی شہری ہے آپ اس کو اس کی بیمار ماں کی عادت سے کیوں روک رہے ہیں آپ دیکھئے بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ لا انفورسنگ ایجنسیز آپریٹ کر رہی ہیں یہ دس دن کے لیے یہ جو موخر کیا گیا ہے تو مشہرف کو بھی جانے دینا چاہیے میں کہتا ہوں اکبر بکٹی کیس میں انصاف ہوگا تو آئین علی کیس میں بھی انصاف ہوگا دونوں میں ہونا چاہیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آن علی کے لیے انصاف کے محور ہوں کسی بات سر آدمی کے لیے تلیل صاحب آپ کی بات صحیح ہے سب کو جو ہے نا وہ کرٹیر میں آنا چاہیے کانون کے کرٹیر میں لیکن اب میں آپ ایک اور بات دیکھیں پیپل پارٹی کے میں نے کل بھی کہا تھا ان کے وکیل جو ان کی ایک خاص حکمت امیلی ہے جس میں وہ بہت مارت رکھتے ہیں اصدرداری صاحب کے بھی جب کیسز چل رہے تھے تو کیا خبریں آتی تھیں میڈیکل سرٹیفیکیٹ تھی جی مینٹل حالت ٹھیک نہیں ہے فلاں نہیں ہے ادھر درد ہے فلاں ہے ٹھیک ہے نا جی اور اس طرح یہ معاملہ لٹکاتے گئے اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ علنس ہے یا بیماری کا مہارہ ہے دکٹر آسم کا بھی کہہ دیا گیا تھا زینی توازن درست نہیں دکٹر آسم تو یہ وہی مجھے پیکٹن نظر آ رہا ہے کہ آپ میڈیکل سرٹیفیکیٹ دیں میڈیکل سرٹیفیکیٹ دیں مینٹل انلس کی بات کریں ٹریٹمنٹ ابراؤڈ کی بات کریں تو ذائی بات ہے کوٹ کا دل جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے اور ہونا بھی چاہیے جب اس قسم بھی باتیں ہوتی ہیں تو کوئی گیارنٹی ہے یہ محترمہ واپس آئیں جی رائیٹ دا پوائنٹ ناوز دی وانچ شی فلائز اووے ٹھیک ہے نا جی وہ کہتا ہے جب چیڑیا پھر ہو کے کر کے نکل جائے گی سو سال آئیانلی کو پاکستان میں رکھ لیں سو سال رکھ لیں جو نہ آپ ڈاکٹر آسم سے کچھ نکال سکیں نہ اتنی سو نہ آپ دوسرے کے دبیسی صاحب آپ آپ یہ پرابرگنڈا مٹیریل چاہیے سیاسی قوتوں کو بدنام کرنے کے لیے ورنہ اب تک جو ہے اس کے اندر بہت پیشرفت ہو سکتی پاکستانی عوام ان تک نہیں پہنچا جائے گا اور وہ بے نکاب نہیں ہو پائیں گے کیونکہ اصل مہارا توانانلی نہیں ہے لیکن ان کے پیچھے جو پسے پردہ قوتیں تھی وہ بے نکاب نہیں ہو پائیں گی اگر دیکھ خبر ہم شامل کرتے ہیں آج خواتین کا جو ہے عالمی دن منایا جا رہا ہے اور آج حقوق کو جاگر کرنے کے لیے ملک بھر میں سیمینار سے منعقد کیے جائیں گے اور کانفرنسز بھی ہوں گی اور ان میں خواتین کے شعور کو جاگر کرنے کے لیے بات کی جائے گی تنمیش عزاد صاحب خواتین کا عالمی دن سیمینارز منعقد کرنے سے یہ دن جو ہیں ہم اس کے ساتھ جسٹیفیکیشن جسٹیفائی کرتے ہیں خواتین کا عالمی دن ہم آپ سے پہلے کچھ سو سے زائد مرتبہ منع چکے ہیں ایک دن آتا ہے سیمینار ہوتے ہیں خاص پروگرام ہوتے ہیں اگلے دن ہم بھول جاتے ہیں اور ہمارا سوسائٹی کا عورت کے بارے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بالکل تبدیل نہیں ہوا ہے آج بھی گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو لوگ اس پر جس طرح کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں وہ بڑے تکلیف کا باعث ہیں افسوسناک ہیں بات یہ ہے کہ یہاں پہ قانون سازی ہوئی خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے اس کو سمجھا ہی نہیں گیا اور اس کے اوپر جس طرح اسے مزاق اور تزہیق کا نشانہ بنایا گیا وہ تو چند دن پہلے کی بات ہے لیکن اس ساری پریشانیوں کے باوجود میں یہ کہوں کہ پاکستان میں اب حالات کچھ بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں فاصل طرح پر بڑے شہروں میں کچھے وادیوں میں جو گھر مل رہے ہیں میاں اور بیوی دونوں کو مساوی ملکیتی حقوق مل رہے ہیں بڑے پیمانے پر ڈے کیئر سینٹر بن رہے ہیں گل سکول کے اندر جو کنجاب کے قانون پر قانون بن رہے ہیں کنٹھے ہیں یہ خواتین کو دیے جا رہے ہیں سکولیشپ مل رہے ہیں ٹیکنیکل ایڈوکیشن مل رہی ہے لون مل رہا ہے سکوٹیز لاہور کے اندر خواتین کو مل رہی ہیں ایک سفر کا آغاز ہوا حکومت بھی کر رہی ہے لیکن اگر ہم منافق نہیں ہیں تو خواتین کے حقوق کا خیال ہمیں گھر میں رکھنا ہے اپنی بیوی اپنی بیٹی اپنی والدہ کو دیکھیں تلویز صاحب جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے لیکن تلویز صاحب اس بات کے اطراف کبھی نہیں کریں گے لیکن آج میں کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام میں اگر پاکستان میں خواتین کی امپاورمنٹ ہوئی ہے جو سفر شروع ہوا تھا اور جو کریڈٹ جاتا ہے وہ تلویز صاحب وہ جس کو آپ کہتا ہے غیر جمہوری دور جنرل مشارعہ کے دور ان کو کریڈٹ دے پہلی مرتبہ پاکستان کی نیشنل پرویشنل اسیمبلی میں جو خواتین کی ریزرف فیڈٹ جو ہے ان کو کتنی اپنا بڑی تعداد میں اضافہ کیا گیا لیکن افسوس کی بات یہ تنویز صاحب سن لیں آپ جس کو آپ جمہوری دور کہتے ہیں کہ اس میں مس فیوز کیسے کیا گیا میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں ہزمنٹ وائف ہے ہزمنٹ اور وائف دونوں ایم 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 ہے ہزمنٹ ایم 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 ہے تو وائف ایم پی ہے ہزمنٹ ایم پی ہے تو وائف بھی ایم پی ہے اور ہزمنٹ اگر ایڈوائزر ہے تو اس کی وائف جو ہے وہ بھی ایم 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 ریزرف فیڈ کا جو کانسٹ تھا کہ خواتین پر پاور کرنا اچھی باکمال خواتین ٹیکنوکریفٹ کو لے کے آنا وہ پارلیمنٹ ان کی آواز وہ اپنی اٹھائیں وہ چیز تو مقصد انہوں نے ان جمہوری لوگوں نے ختم کر دیا آپ نے میں نہیں اس بات کا جواب تو نہیں دیا کہ آج بھی ایک بہت بڑا خواتین کے بہتری کے لیے ایک پیکج آ رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے یہ جو پنجاب کے اندر اتامات نظر آ رہے ہیں ہاں آپ جمہوری قوتوں کا قدار آپ اطراف کریں لیکن گہر جمہوری قوتوں نے ہی وہ حالات پیدا کیے ہیں جس سے آج خواتین خود پرشی کر رہی ہیں لیکن اگر گہر جمہوری قوتیں وہ قدم نہ اٹھاتی تو آج حالات ادھر تک بہتری کرنا نہ جاتے اسی طرح آپ دیکھیں زیادہ جو چیز امپاورمنٹ ہوئی ہے میں کہہ رہا ہوں آپ کی مصالف آج میں ایٹی پروفیشنل ڈاکٹر لوجسٹیشن اس کے علاوہ پائلٹ اور صوبوں کی بات کریں تو صوبوں میں پجاب بھی آئے جہاں ریاست پاکستان نے باکمال خواتین کے روڑ کا ان کی قابلیت کو اکنالج کیا ہے کا اطراف کیا ہے کہ ایک پندرہ ملین ڈالر کا جہاز ریاست پاکستان نے کہا ہے کہ ہم عائشہ فاروق فلائٹریفٹ ہیں اس کو ہم ٹرسٹ کرتے ہیں کہ وہ اتنی قابل خاتون ہے کہ فائٹر جہاز رڑائے گی تنبیو صاحب آپ دیکھیں باہور کے اندر یعنی اب خاتون ٹرک چلاتی ہے رکشہ چلاتی ہے خواتین کے لئے ٹرانسپورٹ علیدہ باہور میں نکلے آج باہور کو خواتین کی تصویروں کے ساتھ ان کو رسپیکٹ دی گئی ہے ان کی قربانی پہ اطراف کیا گیا ہے آج ایک گورنر ہاؤس میں خواتین کے حالے سے شاندار گیت لاؤنج ہونے جا رہا ہے چیف منسٹر آج ایک بڑا فنکشن کر رہے ہیں میرے سوسائیٹی کے اندر کام از کام یہ میسیج ضرور جا رہا ہے کہ یہ جو ففٹی پرسنٹ پاپولیشن ہے اس اگنور سیگمنٹ کو اس کو نکال کے اسے اس کو ترقی کے رستے میں اپنے ہم سفر اپنے ساتھ کرنا چاہے ہیں لیکن خدارہ اپنے گھر کے خاندان بتیجی بھانجی اور وہ تمام وہ والا معاملہ مائنسٹ سے نکل آئے کہ انہی کو ہم نے ڈالنا ہے پارلیمنٹ میں ریزر فیوز کے پر اور سب کو ایکوالٹی کا کرتے ہوئے پاکستان میں خواتین کو حقوق ملنے چاہیے چاہے وہ شرمین نبیچنائے ہو فاطمہ سوریہ بجیہ ہو یا پھر عائشہ ممتاز ہو یہ تمام خواتین اور پورے ملک کی جو خواتین ہیں ان کا کردار جو ہے پاکستان کے لیے بیک سے ہمیں ضرور آگا کیجئے کا ہمارا فیس بک اور ٹویٹر ہینڈلر ہے با حبر صبح اللہ حافظ